السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والعاتبہ دل ملتقی صلاة والسلام علی اشرف انبیاء ومرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وعلا من تبعہم بے اخسانه إلى ادمی دین امام دعا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال اللہ عز و جل اقتربت الساعة ونشق القمر صدق اللہ العظيم معززز ومکرم اسلامی امام دعا سماعات کرنے والی دینی کرنے ہم گفتدو کر رہینے آقا احمدار تاج جہل دینہ مکین دنبد قدرہ صاحب خوابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماع مبارکات میں سے دو اسماعات صاحب الخوابہ صاحب المعجزات یا اگر اس کو ایک کرنے تو صاحب الخوابہ قیبر المعجزات صاحب خوابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ اس میں گرامی کیوں بنا اس بار میں ہوں آگتیس ٹی منٹس میں مدد قدر رہے ہیں اب تعالی جب بشانہ ہوں جو کہ انگاموں وہی ہوگے ہیں وہ جانتے ہیں بندوں کو اور بندوں کی عقائد کو اور بندوں کی افعال کو اور ان کے عامان کیا صرف جان دینا کافی ہے نہیں وہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ عادل کے ساتھ ساتھ رب ہیں رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جان لے کسی کی کسی ضرورت کو تو اس کی اُس ضرورت کو اس وقت میں پورا کرتے اس کو رب کرتے ذرا وہ لمبہ جبتا ہوگی ہے میں اس وقت میں آیا ہے وہ جب شارٹ میں صوفیہ کی اسطلاح نہیں کہا جاتا ہے بندے کی ضرورت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کو رب کرتے ذرا علمی لقصے ساتھ عوامی لقصے اس میں میرا خصور نہیں دیتا وقت سمجھانے کے راتے بولنا پڑتا ارے حالی میں یہ کیا ہے وہ بیٹھے تو کیسے بودے سمجھتے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ رہا اس کو سمجھانے بولنا پڑتا ہو بعض وقت جب میرا جو ہونا بولے تو وہ دے سکنا اس کو رب ہوتا ذرا عوام کا سمجھ میں آنے کے لئے جب جس بندے کو جو چاہیے اس وقت اس بندے کو بودے اس کو کیا دیتے ہیں رب اور اس ربویت میں فروردگارِ عالم کا انتظام یہ ہے کہ بندے کی تربیت بھی فرماتے ہیں کیونکہ بندے کو بنایا ہے تو عباس نہیں بنایا ہے زائے نہیں بنایا ہے بیکار نہیں بنایا ہے فاغتوں میں نہیں بنایا ہوگا ہے بندے کو بنایا ہے بندہ اس مقام پر پہنچے کہ اپنے رب کو فرجان لینا اس لئے ہم پیدا کیے ہیں اگر ہم تھوڑا صاحب بجھے سے پوچھیں کہ بیٹا ہم کیوں ہیں بجھا بولے گا کہ صاحب خیل میں کدھنے مجھ مسکی کرنے کے لئے جوان سے پوچھیں گے کہ جوان آپ بتائیں آپ کی پہلا وہ ہے وہ کہے گا کہ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں باقی وقت گزار دیئے کہ بندروں پر بیٹھ کے اس سے تہائیاں سنا دیئے بس تھوڑا بہت قوت مل گئی بجھت مل گئی ہے تو عش کر دیئے بوڑے سے پوچھیں کہ کہ صاحب زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کہے گا کہ صاحب کماؤ کماؤ بچوں کو پادر چلتے بڑھیں خلا صحیح بتائیں گے اللہ نے اتنی پوری دنیا بناتی ہے اللہ تعالی بتائیں گے کہ آپ نے پوری دنیا کیوں بناتی ہے تو یہ اللہ بندوں کی دو استعدادوں کے موافق جواب دے گئے اس جواب تھوڑا بہتیر ملک میں لوگ کے لئے ان کو جواب پر بردگار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دیا ہے وَمَا قَرَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِللَّهِ يَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسان تو نہیں بیتا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں یہ کس لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے جن کے احانی ہوتا ہے ان کو نیشانی کی خاصت ان کے لئے اللہ نے قرآن میں جواب دیا ان کی سمجھ میں آنے والی زبان میں جواب دیا اور وہ بھی ہما جو لئے اللہ کے اقرآن ہوتے ہیں وہ حضرات اقرآن کی جواب اچھا صاحب اب سوال یہ ہے کہ کتے پرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں کتنے ہیں ان کی کوئی جڑا کوئی ان کا اتفاق کوئی ان کی بیتی کوئی ان کا شمار کوئی قیام میں ہیں کوئی سجدے میں ہیں کوئی قائدے میں ہیں کوئی تحرین میں ہیں کوئی بیت المامور کے ثواب میں ہیں کوئی بیت اللہ کے ثواب میں ہیں کوئی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حملہ کوئی عرش جس کو کہا جاتا ہے کوئی عرش کو بھیرے ہوئے ہیں کوئی دعا میں ہیں کتنے پہشتے ہیں اور عبادت کی ہر شمع میں ہیں تسبیح، تحمیت، تحریر بولے تو ذکر کے پورے شعبے آگئے ہیں ثواب بولے تو عبادت کا ایک شعبہ آگیا وہ تو کھاتے پیتے نہیں کیا جاتا ہے وہ اب کتنے پدھر ہے اب بے کیلے تو عبادت کی ہر شمع میں ہیں ان کو بی بی ہے کیا نبی بی کہ wiraudio نہیں tenir ذرور تو وہ عبادت ہو گیا ان کا روزہ بھی ہو گیا اب ان کے پاس مال ہے تو ہمیں ذکاہ دیتے ہیں ذکاہ تو اس پہ ہے اس کے پاس مال ہے کہ پرشتے کے پاس پیش دے گا مجھے اچھی بار یہ ہے کہ ہمیں پیسے سے تیزتہ بھی پرپا ہے کہ تم رشوت کیے تو ہمیں نہیں لیتا ہوں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ آپ میری ضرورت میری ضرورت چنان کی ضرورت فلان کی ضرورت نتیجہ یہ ہوتا ہے تھوڑی بہت بنجائش نہیں ہی نہیں فتوے کے بہرانے نکال دی جائے دنجائش کرتا تو اس پہ مال کر دی جائے لیکن ملکم موت جب سر پہ کھڑے ہوں تو اس سے کہو کہ دیکھ بہت میرے کھاتے میں ایک لاکھ اپیے ہیں آدھا تیرا آدھا میرا ایک دو دن کا چانت دے دی رہا ہوں ہوں کیوں نے ظاہر ہے کہ پرشتہ تو کہتے کہ اس مال کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ میں اس پہ مال کر دوں تو انہیں صاحب نساب بندہ نہیں کبھی نساب نہیں مت اس پر نساب نہیں آتا تو قیائدٰ کو وہ ز перہاڑ نہیں جائے گا اس کو گوجہ ہوتا جائے گا کار اب رہے کے ہم ہصرا عبادت حبادت کے کئی عرکان ہیں جس میں سے قیام بھی ہے فرشتہ قیام میں بھی ہیں رگو بھی ہے فرشتہ رکو بھی ہیں سجدہ بھی ہے فرشتہ سجدہ بھی ہیں خائدہ بھی ہیں فرشتہ خائدہ بھی ہیں اور ان ارکان میں تصویحات بھی ہیں تو فرشتوں کی اپنی تصویحات بھی وہ تصویحات کرتے رہتے ہیں لہذا پتہ یہ چلا کہ ادنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں کہ اب پھر کسی انسان کی عبادت کے اللہ محتاجی نہیں ہے درد نہیں ہے اب پھر ثوافتہ ہو جاتا ہے وہ نے عزید کی آئیت مبارکہ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں عبادت کے لئے پیدا کریں جبکہ فرشتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت گرے گا پھر نہیں تو اللہ ہم یہ جواب دے رہے ہیں فرشتوں نے اقرار بھی کیا اللہ نے اس کو مانا بھی نے بتایا کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن نہیں جانتے میں اس سے کیوں بھی رکھتا ہوں حکمت خداندی ہے ایک بندگی اور عجیزی کے ذریعے سے اللہ کا تقرر حاصل کرے منشایت عبادت یہ ہے کہ بندہ اندہ سے قربت اور حضرتی ہی حاصل کرے اللہ کی ریائی کو تسلیم کریں اپنی آجزی کے اظہار و اقرار کریں یہ منشایت عبادت ہے اب اس منشایت عبادت کی وضاحت حضرات محددین میں یہ فرمائی ہے مفسرین میں یہ فرمائی ہے صاحب جلالین فرماتے ہیں اللہ لیاعبدون ای لیاعبدون ہم نے بندوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا فرمائی ہے کہ اللہ فرشتے اتنی عبادت کر رہے ہیں پھر پیدایش کا مصر فرمائی ہے عبادت وہ جو عبادت بندے کو رب کے پرچاننے کے ساتھ ہو بندہ عبادت کرے مگر ایسی عبادت کرے کہ رب کی رموگیت کو پرچانا ہوئا اب میں کسی طرف انگلیزیں اٹھا تھا میں بھی اس کے اندر شامل ہوں میری استثنائیت بھی نہیں ہم اپنے گریبانوں میری گاہوں کو ڈالیں اور اپنے دامن میں رہاکتے ہوئے غور کریں اپنے دل میں تصفر کریں اور سوچیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی ہے جس میں صرف ہم نے اللہ کو پہچان کر اللہ کے لئے عبادت کی ہے پتہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں اللہ کو جس تحارم کے ساتھ جاننا تھا جیسے پہچاننا تھا ہم ایسے پہچان کر عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں اس لئے حضرات انبیاء کرام علیہ وصلاة والتسلیمات کی نفوت سے کوئی دوسری آپ کو مبعوث کر رہا دے اپنی پہچان کرانے کے لئے اب اسی لئے جناب محمد الرسول اللہ اس سے ایک نام بھی نکلتا ہے نام کے ذہن میں رکھ رہا ہے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزت قبرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزت قبرہ کی رہا لگتا ہے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ اور بندے کے ذرمیان رد کو سمجھانے والی ذات برزت قیدی میں ایک ذرمیانی جب جو ایک دنیا سے تعالی طرف رکھنے والا ہے اس کی اس دنیا سے نکال کر دوسری دنیا کی طرف معافی کرنے والا ماحول اس کو عالم برزت قیدی ہیں قبر میں چلے جاتے تو کہاں رہتے ہیں؟ برزت میں ہے وہ یہ برزت کیا ہے؟ ابھی جب تک خیرامت قائم نہیں ہوگی مینا میں حشر بقا نہ ہوگا وہ اس وقت تک وہاں رکھا جائے گا پھر اس کے بعد اللہ فیصلہ فرمائے کہ کون جزا کا مصطحق ہے؟ کون صدا کا مصطحق ہے؟ دنیا والے جو احوال میں اس کو عالم برزت قیدی ہے چونکہ بندوں کا ایک عالم ہے رب کا اپنا ایک عالم رب کی ذات کا عالم رب کی صفات کا عالم رب کے افعال کا عالم رب کے آدھار کا عالم ہم جتنے ہیں بندے ہیں کلی کائنات اللہ کی مخلوق ہے خالف و مخلوق کے درد یعنی رب کو سمجھانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے آپ کو بردوئے بورا کر رہے ہیں چونکہ اللہ رب ہے ہر انسان کی اس کے ایک اتضاء کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورتوں کو بورا کر دیں تو ان ضروریات انسانی میں ایک بڑی ضرورت رشد و ہدایت ہے ہم اللہ کو کیسے پہچانے اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں اس کو سمجھنا اور سمجھانا اس کے لئے حضرات احمدیہ تشریف لاتے ہیں جب حضرات احمدیہ تشریف لاتے ہیں تو گزشتہ میں نے کہا تھا کہ کسی کافر سے دوستی کر دیکھو کسی مشرق سے دوستی کر دیکھو کسی عبودی اور نسلانی سے دوستی کر دیکھو اور اسے سمجھاؤ بے یقین ہے برحبی ہے اسے قبول کر لو تو جب تک وہ محیر اقول شہ نہیں دیکھتا اس وقت تک ہماری بات قبولی کے بات نہیں کرتا ہمارے ہاتھ پر تو ایسی چیز کا سرور ہو پھر ہوا کہہتا کہ ایسا اس کے پاس کچھ ہے جو مانے جانے کے قائد ہے مانے جانے کے قابل ہے تسلیم کی جانے کے قابل ہے چنانچہ جب محیر اقول کسی شہ کو کسی ہاتھ پر دیکھتا ہے تو اس میں دو شکیں بنتی ہیں ایک شک تو یہ ہے جو توحیر کی تعلیم دیتی ہے دوسرے شک یہ ہے جو شک کی دعوت دیتی ہے ہمیں شک کی دعوت نہیں کہنا اور شک سے بچانا بھی یہ بچنا بھی نسیدے میرے دوستو جب کسی سے کرامت کا صدور ہو اور جب کسی سے محجدے کا ضبور ہو تو اس کی عظمت کو بسلام کریں گے لیکن اس کو فائد حقیقی اور مختلف کل جان کر اس کی عبادت نہیں کریں گے اللہ نے اخیار دیا اللہ نے عطا فرمایا اللہ کے کرامے سے ہوا یہ تو خیق ہے محجدے کمان رہا ہے ہم اہل سنت والجماعات سے ہمارا تعامل ہو گئے اور مسئلہ اہل سنت والجماعات کہے ہیں معجزات الانبیاء کرامات الاولیاء کا معجزات الانبیاء انہی معجزات انظرات الانبیاء اکرام کی ذات سے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا اگر ہم چانے کہ ایک تفصیل پیش رہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا گزشتہ کا ایک سبب یاد دیا کہ آج کے سبب کے طرف مجھے اشارت دیا ہے گزشتہ میں نے کہا تھا کہ معجزات دو قسمیں ہیں ایک معجزہ الانبیاء اور دوسرے معنویاء معجزہ معنوی کہتے ہیں یا معجزہ علمی دوسرے معنو میں معجزہ علمیاء یعنی قرآن مدید یا معجزہ معنوی یعنی قرآن مدید یہ ایسی کتاب ہے جس کا کمال میں گزشتہ عرض کرتے ہوئے بہت سی باتیں نقل کر چکا بوایات سے آج ایک بات اس شرک کی عرض کر کے معجزہ یعنی حسین کی طرف ہم منتقل ہو جاتے ہیں یا پھر موضوع کو لے جلتے ہیں معجزہ کے معنوی قرآن مقدس میں سب سے بڑا معجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس ضرورت انسانی یعنی رشد و ہدایت کی وہ تکلیل کرتا ہے یعنی وہ اخائق سکھاتا ہے حقیلہ بتاتا ہے کہ تمہیں کون سے چیز ماننی ہے کون سے چیز نہیں ماننی ہے نمبر دو اس قرآن کا اعجازی ہے یہ تمہیں عبادات کے شکوں کے نام بتاتا ہے چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل نہیں ہوتی اس کی تفصیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرامین مبارکہ میں ملتی مثلا نماز پڑھنے کا حکمات کو قرآن ملے گا اقیم صلی اللہ ورکہو معاف راکمین نماز قائم کرو رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو یہ تو ملے گا لیکن اس میں رقوع اتنے ہیں اس میں سجدے اتنے ہیں اس میں خائدہ حسابتا ہے اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کس سے سیکھنا پڑے گا اس قرآن کے شارع پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پرآمین مبارک یاد پھر حضورﷺ جشتے ہیں خوامت 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 خوام نماز میں قدر ہے قدر میں کتنی رکعات؟ یہ کون سکھائیں گے؟ ظہور میں کتنی رکعات؟ اصل میں کتنی رکعات؟ مغرب اور شام میں کتنی رکعات ہیں؟ یہ کون سکھائیں گے؟ کتن عبدالر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اسی قرآن کو سمجھانے کیلئے دے لیے ہیں تو آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات سمجھاتے جائیں گے تو یہ قرآن عبادات کے اسماء کے ذریعے سے ان عبادات کا تعروف کرائے گا اب اس پر پھر دوبیر کا سبت سکھائے گا کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت کس کے لیے ہو عبادت کرو بلکہ حکم ہے کس کے لیے کرنا وہ بھی حکم ہے اب وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو انگام کے لیے کرنا ہے یہ قرآن سمجھاتا ہے نہ پاول مقصان بخادر و مقدار کس کو جانا جائے اللہ کو سمجھا جائے یہ اپنی گاہ ہے یہ قرآن سکھاتا ہے کیسے حضرات احمدیاء اکرام بھیدے کے ان کی دعائیں جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا انہوں نے دعائیں کی قوم ہلاک ہو گئی امان میں والوں کو بچایا گیا جن کو بچایا وہ نفع میں رہے جن کو لبایا وہ نقصان کرے تو نفع کس کے ہاتھ میں ہوگا نقصان کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ قرآن ہمیں اشارات کے زبان میں سمجھتا ہے کہ دیکھو اس طرح نفع پہنچانے پہ اللہ قادر ہیں اس طرح نقصان پہنچانے پہ اللہ قادر ہیں لہذا اس قرآن و جبار ذات سے اپنے ذات کو ڈراؤ اور اللہ کے قدر اس قدر اپنے اندرون میں پیدا تلو کے معاصی سے بچنا آسان ہو جائے نمبر دو یہ قرآن ایک عقائد سکاتا ہے عبادت کہ عقائد اور عبادت ہی زندگی کا نام ہے اس کے علاوہ بیوی بچے زندگی کا حصہ نہیں کاروگار زندگی کا حصہ نہیں فرمائے کریں یہ بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے لیکن یہ بھی تمہیں قرآن سکھائے گا جسے ہم معاملات سے تعمیر کر دیں تیسے چیز کو قرآن سکھاتا ہے وہ کیا ہے معاملات کونسا معاملات کیسا کرنا معاملے مثل معاشرت ہوتی ہے اخلاق ہوتے ہیں ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے ہمارے اخلاق کے لئے ہمیں کونسا آئیڈیر دیا گیا کونسا نمونہ دیا گیا اس ذات کا نام کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں کیا کرسکا ہے آقائد بھی عبادات بھی معاملات بھی معاشرت بھی یہ سب کچھ کہاں سے مر رہے ہیں قرآن سے یہ قرآن واحد کتاب ہے جو ہمارے روحانیت کو بھی کمارتی ہے جو ہماری ماں کی دنیا کو بھی سمارتی جس کا تعملق ہمارے جسم پر بھی مہتصر ہے اور جس سے تعملق ہمارے روح میں بھی مہتega ہے جو اس سے تعملق خائم کر لے وہ دنیا میں کاموران ہے جو اس سے تعملق خائم کر لے وہ آخرت میں بھی با مراد ہے اسی لئے غالبا شاید مشرق اللہ میں اقبال میں کہا تھا وَمُعَزَّسِ تِ زمانے میں مسلمہ ہوگا وَمُعَزَّسِ تِ زمانے میں مسلمہ ہوگا ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوگا ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو شروع ہی ہے اب ظاہر ہے کہ ہم خار ہو جائیں خار یہ نہیں زلیل ہو جائیں رسوہ ہو جائیں اور یہ انہوں نے بھی قرآن سے نہیں کہا میں علماء اقبائی کی تائید میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں ہم تعالی جلدہ شانوں نے فرمایا ہے اَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْتُمْ مُبْنِنِينَ تم ہی کامیان ہوتے اگر تم صاحب ایمان ہوتے اس بانت کو ہم نے قرآن نے ایمان سکھایا ہم ایمان نہیں سکھے نقی رہے ہوا کہ ہم ضلیل ہوگے اسی لئے ہم نے قرآن کو چھوڑا یا ہم قرآن کا دیا ہوا سبق نہیں لیے تو مطلب یہ وہاں میں قرآن کو چھوڑ دیا نتیزتا جس ظلت و خالی میں ہم پڑے ہیں اس منظر کو پیش کی آئے علماء اقبائی مجھے شاعری فرداد اس وقت نہیں کبھی مجھے نفس مضمون پر آنا ہے یہ معجزہ معنوی کہلاتا ہے اس معجزہ معنوی کا ارجات یہ ہے یہ ہمیں قائد سکھاتا ہے عبادات بھی معاملات سکھاتا ہے معاشرات بھی اس معجزہ معنوی کا کمال یہ ہے کہ اس کا احسانی کوئی نہیں یعنی ایسا قرآن خودی دنیا میں پھر اور کوئی نہیں یہ وہ قرآن ہے جس کی نظیر لانے سے ان سو جن دونوں آجز بلکہ پوری مخلوقات آجز بشمول حضرات انبیاء کرام علیہ مخلات و تسلیمات کے حقوق سے خدسیہ کیونکہ یہ بللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام تو غیر اللہ خیش نہیں قصد اس جیسا کلام غیر اس کی نظیر نہیں پن سکتی اسی قرآنی نے دعوہ کیا کہ اگر تم پورے'll ملت کر اس جیسا قرآن لاسکتے ہو پورے قرآن کے جیسا قرآن لاو نہیں لاسکتے اس کی قرآن مختلف پیش کرو نہیں کر سکتے ایک آہت کا مثل پیش کرو ایک صورت کا مثل پیش کرو وہی نہیں کر سکتے جو زیتہ نے یہ قلیل سے سنائی کیا ہے اور موجزہ اے تیسی پر وہ آئے ہیں معجزہ اے کسے موجزہ اے معنی موجزہ اے اے تیسی ایک شک کو شک کو شک کو آفاق کہتے ہیں ایک وہ جو آفاق کی ذات میں ظاہر ہو ایک وہ جو آفاق کی ذات سے باہر ظاہر دونوں میں پرد ہیں ایک وہ جو آفاق کی ذات میں ظاہر ہو اس کو انکسی کہتے ہیں ایک وہ جو آفاق کی ذات سے باہر ظاہر ہو اس کو آفاق ہی رہتے ہیں اس آفاق کی تمثیلات میں قرآن مجید میں ایک نشانی شبت قبل کو بیان کرنایا قرآن مجید میں ہے قیامت قریب آئے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک حق عز عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی کیسے ثابت ہوتا ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں میں اور خیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اس کو روایت کیا امام بغاری امام مسلم احمد دو دوایتے میں آپ حرض کیے دے رہا مسلم احمد میں ہے کہ آپ علیہ وسلم امام شاید ورمایہ میں ایسے زمانے میں دیڑا دیئے امام اور قیامت یوں ہیں یعنی میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان میں دیستے ہوں گے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اس کا ثبوت کیا ہے اس کی شہانت کیا ہے منشققالقامر قیامت کے خلیق چاند شخ ہو جائے اور اقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے ہوں گا انگوشت مبارک سے چاند شخ ہو گیا سبھی جانتے ہیں ہوایات میں آیا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ سائے مددہ پر توحیب کو پیش فرمایا تو توحیب کو انہوں نے قبول نہیں کی ہیں انہوں نے سن رکھا تھا کہ جہاں تک سہر کا تعملق ہے جہاں تک جادو کا تعملق ہے وہ زمین اور زمین پر موجود اشیاء پر ہوتا ہے انسان سے اوپر فضاؤں میں خواہوں میں فضاؤں میں خلاہوں میں سہر اور جادو کا اثر نہیں ہوں کہ ساحرین کہتے ہیں ان کا ماننا ہے اس لیے کہ نہ پتہ انسان کے اختیار میں آنی ہے نہ خلا انسان کے اختیار میں اب تک ہے ظاہر ہے کہ اب تک کسی نے اس کو اپنے خوابوں میں نہیں کیا ہوں ہم اس دنیا کی زمین کی کسی حصے پر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے لیکن کوئی بتاؤں کہ ہوا میں کھڑے رکھتے کہہ سکتا ہے کہ یہ حصہ میرا ہے کوئی دابا آج تک کرا تو مطلب یہ ہوا کہ جام بس کرتا وہاں پر اپنی خسمت جگہ لے کرتا ہے اور جام پر اپنا ہاتھ نہیں جاتا وہاں سے ہاتھ اٹھا لے کرتا ہے ہوا پر اپنے حمومت چل نہیں سکتی لیا کہتا ہے کہ یہ میری نہیں یہ اللہ کیلے اسی سلسلے کی ایک بات سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا سمجھاتے ہوئے ہم نے اپنے والد کے بزرگ بار سے سنا کہتے ہیں کہ دکان پر اپنا خفزہ کہتا ہے میری دکان بچے پر اپنا خفزہ کہتا ہے میرا بچہ بیوی پر اپنا خفزہ کہتا ہے میری بیوی مکان پر اپنا خفزہ پیر پھیلانے کو جہاں تک جگہ ملی پیر پھیلائے اور کہنے لگا میرا خفزہ تو کہتا ہے میری ہے جہاں تک ہاتھ ہو سکا یہ کہتا ہے میری جہاں اس کا ہاتھ نہیں جاتا وہاں کہتا ہے اللہ کی خور motive تو یہ پھولی زمین میں اللہ کے لئے کچھ جگہ ہے لہی نہیں؟ یہاں سے وہاں تک تجدر پرانح کا حصہ ہے باہر کےfi س Syria experiment جارارز رود ہے اس کے سامنے گھر صدمت ہے لہنی خود دکھا ہے کہ یہ میری اللہ میں سے کیا ہے یہ سب غاصبانہ قبضیں ہم نے اس کو اپنی سمجھا ہوا ہے اپنے نہیں ہے اللہ کی دمیم کو ہم نے نہیں بنایا اور اس دمیم کی تمثیر بھی ہے سمجھانے کے لیے آپ بنا نہیں کہے اس کو کوئی فیکٹری سے خریدے نہیں آپ نے کسی سے خرید آتا تو انہیں کس سے خرید آتا انہیں کسی سے خرید آتا انہیں کس سے خرید آتا براناتب چل چلا کے پورے پورے عرض کا ایک ہی شخص ہے واحد کون ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اب حضرت آدم علیہ السلام تو خیرہ کر کے موشہ عجی اببہ حضرت آدم آپ فرمائے یہ زمین کیا آپ نے خریدی ہیں حضرت آدم تو زمین پر اتارے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے خریدی دی یہ تو اللہ نے دیا ہے اب وہاں سے چل کر تقسیم ہوتا ہوا آیا ہے اور میراس میں تقسیم ہو کے اللہ ہمارے اببہ کی بنائی کی جائقین سمجھتے اللہ نے ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے لیکن باطنان فرحقیقت اس کے مالک حقیقی وہ اصلی کون ہے اللہ یہی سمجھانے کے لیے کہ حقیقت کے مالک اللہ ہے حضرت آدم کی علیہ السلام وہ تصمیمات دے لیے چنانچہ جب وہ آئیں ہیں تو مخالفت جبنے والوں نے مخالفت کی اس میں رواستہ مکہ بھی تھے چونکہ انہوں نے سن رکھتا تھا کہ انسان کا بس زمین پر چلتا ہے ہواوں پر نہیں چلتا تو انہوں نے عجیب فیش کرش کی یا عجیب ایک مطالبہ کی ہے وہ مطالبہ یہ تھا کہ محمد یہ کیا تم ہمارے سامنے ایک اللہ کی بات کر دیں عجیب تمہارا فول ہے لانت کو چھوڑ دیں منات کو چھوڑ دیں عضیٰ کو چھوڑ دیں اتنے بھتوں کو کیسے چھوڑ دیں کوئی بادش کا خدا ہے کوئی سورج کا خدا ہے کوئی چاند کا خدا ہے کوئی ستاروں کا خدا ہے کہ خاضر ہے اتنے خداوں کو چھوڑ گی ایک خدا کیا کر لے گا اتنے خداوں کے مقابلے نعوذ باللہ نقلِ قفر قفر نبائشت یہ قفر مکہ کا کلام تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا ہے حضرت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ تم جس کے سامنے اپنا مات ہٹیتے ہو یہ مات اللہ نے دیا ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ نبا نہیں پہنچا سکتے انہوں نے کہا کہ تم ایک اللہ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کیا کرے گا انتیوں کا اب جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ جو زمین بنانے پہ خاطر ہو وہ اللہ جو آسمان بنانے پہ خاطر ہو وہ اللہ ان کو جب چاہے ملیمنٹ کر دے کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا اللہ اکرام خدرت والا ہے اور تمہیں نبی بنایا ہے تو تم اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل ہو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم جو دلیل مانتے ہو میں وہ دے دوں گا کیا تم مان لوگی مجھے نبی تسلیم کر لو گے وہاں نے کہا کہ ہاں تسلیم کر لے پلان پہلے سے بنائے ہو پلان یہ بنائے ہو کہ زمین پر تو سب پہ جادو ہو سکتا آسمان پہ نہیں ہو سکتا اب محمد کو ایسا فرسائیں گے کہ یہ جادو نہیں کسکنا کسی پہ کیا ہوئے کہنے لگے کہ محمد اگر تو نبی پر حق ہو تو چاند کو دو ٹپلے کر بکھاؤ محیر اللہ پوچھے کبھی کسی نے دیکھنا ہے چاند کو ٹپلے ہوتے ہوئے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارک کا اشارہ فرمایا انگوشت مبارک کا اشارہ فرمایا چاند میں درارا پھر آپ نے ایک کو یوں کر دوسرے سے یوں صرف آپ نے اپنے انگوشت اشارہ فرمایا اس پہاڑ کی ایک طرف چاند کا ایک ٹپڑا دوسری طرف دوسرے ٹپڑا چلپا انگوشت مبارک زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخا علیہ السلام کا اشارہ چاند کو ٹپڑے ہو دیا ابھی جو چاند کو ٹپڑے ہو دیا تو انہوں نے کہا کہ اوہو اس سے بڑا جادوگر تو کائنات میں ہی نہیں ہوئی جب دلوں پر قبر لگ جائیں جب دلوں پر مہرے لگ جائیں جب دلوں پر ختم لگ جائیں ختم اللہ وعلا فروعی وعلا سمعی وعلا ابصاری ان کی کانوں پر ختم ان کی آنکھوں پر ختم ان کے دلوں پر مہرے لگی رہی ہیں وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ان کے سامنے اتنی واضح دلیل پیش کر دی گئی کہ اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں آجمان پر کہ چاند دو ٹپڑے ہو چکا ہے پھر کی وہ مانتے کو تیار نہیں کہ تم نبی ورحب ہو ان لوگوں کے اس انکار کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بڑا ملول ہوا کہ اللہ کیسی خوم ہے اس نے جو چاہا میں نے وہ کر دکھا ہے آپ کے کرانے سے لیکن پھر یہ نہیں مانتی آخر یہ کیسے ہدایت بائے ہیں جب آپ رنجیدہ تھے اسردہ تھے اسی حال میں آپ نے بیدللہ کا تواب کرنا چاہا جب بیدللہ کا تواب کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کو گھسیدہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر سے خون بہنے لگا روایت میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے جب خون نکلا تو آپ حجون کی پہاڑی پر چڑھ گئے آپ میں جو روایت سنا رہو یہ بیحقی کی ہے آپ حجون کی پہاڑی پر چڑھ گئے جب وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچ گئے تو آقا علیہ السلام کو خود تذبذب ہو گیا وقت طور پر معتقی طور پر آپ نے اللہ سے عالم ناز میں درخواب کر لی اے اللہ میں نبی برحب ہوں کی نہیں آج مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے کہ میں آج کے بعد ان کے انکار پر توجہ نہ کروں کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل احمین آئے آ کر ارد کرنے لگے کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے محزون ہیں اتنے غمزدہ ہیں آپ اتنے افسردہ ہیں یہ کیوں فرمئے کہ میرے خوم مانتی نہیں مجھے نبی برحب تسلیم کرتی نہیں میں نبی برحب ہوں یا نہیں میں تسلیش آئی جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بغت بلند اور بالا آپ کا اشارہ کہانی چلتا آپ ذرا اپنے انگوشت مبارک سے اشارہ فرمائیں اشجار آپ کی قدموں میں پڑے رہنے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل نے کہا کہ آپ کریں ایسا تو حضور علیہ السلام نے درب کو اشارہ کیا اپنے انگوشت مبارک سے تو وہ درب زمین کا سینہ چیر کر آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بس نہیں ہے اسے کہیے کہ واپس چل جائے آپ نے پھر اپنے انگوشت مبارک سے اشارہ فرمائے تو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چل جائے یہ ایک بار نہیں ہوا ایسا دوہ بار ہوا یہاں تک یہ لکھا ہے خطب حدیث میں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لے جاتے تو آپ علیہ السلام جنگل میں کسی کنارے پر چلے جاتے پھر دو دردوں کو اشارہ فرماتے وہ دو درد آنکر خرید میں کھڑے ہو جاتے یعنی اس کا سایہ ہو جاتا پردہ ہو جاتا پھر آقا علیہ السلام اپنے ضرورت سے پارے ہو جاتے جب آقا علیہ السلام پارے ہو کر اٹھ جاتے تو زمین آقا علیہ السلام کے بورو براد کو نگل جاتی برکت سمجھتے اور پھر اس کے بعد وہ درد اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے پھر آقا علیہ السلام لوٹ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کمالات میں سے یہ ہے کہ اب تک جتنی چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ آفاق میں ہو رہا ہے آسمان آفاقی شئر کا نام ہے شرق باہر کی چیز کا نام ہے آپ کی ذات سے یہ آپ کی انگوشت مبارک ضرور حرکت میں آئی لیکن جس شئر پر اثر ہو رہا ہے وہ آفاقی کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک آسمانی مثال دی میں نے ایک زمین پر درد کی مثال دی آقا علیہ السلام کو پتھر سلام کر دیتے روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں اُن پتھروں کو آیت میں جانتا ہوں کہ جو قبل از نبوت بھی اُن سے سلام کیا کر دیتے ہیں دوسری روایت میں آقا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں آج بھی اُس پتھر کو جانتا ہوں وہ پہلے سے بھی سلام کرتا تھا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور آئینی شاہدی آئینی شاہدی میں آپ کو دکھائیں گی جب پتھر پر ہتوڑا مارو تو وہ ریضہ ہو جاتا ہے پتھر پر ہتوڑا مارو تو وہ ریضہ ہو جاتا ہے اس کا برادہ بن جاتا ہے وہ ریض کی شکل میں بکھر جاتا ہے اس کی پوڑر کو اس کی کنکروں کو آقا علیہ السلام نے جب اُن میں ہاتھ پر بکھا تو اُس پتھر کے ضرورات بھی کہہ ہوتے کہ انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہی وہ گواہی ہے جسے کفار نے بھی سنا اے لئے ایمان نے بھی سنا ایک ہے کہ صرف آپ کا اقرار کرنا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری گواہی دی کسی نہیں سنا نہیں یہاں پر تو دوسرے سن رہے ہیں پتھر نے اور پتھر کی اجزانیں گواہی دی اب تک میں نے درب کی مثال دی درب کی ایک شیخ کی مثال اس دوانہ یا حنانہ کے نام سے آئیتی ہے حنانہ یا حنانہ آج بھی مدینہ منبرہ میں اس دوانہ بناوا ہے کرلہ بناوا ہے اس پر نام لکھتا ہے وہ عزقہ لگاوا ہے حضور علیہ وسلم جب تک ممبر مبارک نہیں بنا تھا تو اس پر ٹیک لگا کر گئے یعنی خجور کا ایک طنا تھا جو مسجد نبوین ریاض الجنہ میں لکھا ہوا تھا آپ علیہ السلام اس سے ٹیک لگا دے وہاں آپ کو باہر شاہد فرماتے تھے جب آپ کے لئے ممبر بنا دیا گیا تو ممبر پر ہاں جلوہ اپروز ہوئے تو اس وقت میں اس حنانہ نے رونا شروع دیا اتنی زور سے رویا ہے کہ پوری مسجد کے صحابہ نے سب نے اس کو سنا آئے سنا چاہیے تو نہ روایات میں ہیں میرا کوئی لفت نہیں ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ ترجمانی ہیں میں نوعاً الفاظ تو نہیں ہیں لیکن میں ایسے الفاظ کے انتخاب کر رہا ہوں اس سب کی سمجھ میں آئے اور مختصر ہو اور مقیب ہو درب کی نسال درب کے شخص سوانہ حنانہ کی نسال دے دی گئی آسمان پر چاند کی نسال دے دی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آفاؤں پر اپنے معجزات کا دور جانوروں پر آپ علیہ السلام کہ نبی ہونے کہ انکشاف ہوا ہوا تھا اور وہ اس کے نسال یوں ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرم کا آنا اور اپنے بچوں کی بابت آقا علیہ السلام سے اپنا مخدمہ پیش کرنا آپ کے بارگاہ میں اونٹنی کا آنا اور اپنے مالک کے محابلے میں شکایت کرنا ایک اونٹنی کا استدلال اور جواب بڑا پیارا ہے روایات میں آیا ہے کہ ایک صحابی سے کھانے گزر اپنی معیشت کے اعتبار سے اپنی گرجائش کے مطابق کام کرتا ہے تھوڑی روزی کم کے بھی ہو سکتا ہے کام زیادہ لے لیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک سے کبھی کبھی جانور اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق آئم ہو جاتا ہے اس میں دو جانور خاص طور پر لکھے ہیں تین جانور خاص طور پر لکھے ہیں محققین میں کہتے ہیں ایک گھوڑا ہے دوسرے کتہ ہے تیسرے اونٹ ہے جب یہ اپنے مالک سے وفاداری پر آئیں تو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے مالک کا محسان برداشت دی کر دے اگر مالک مر بھی جائے تو اس کا جنازہ اٹھا کر وہ اس کے مقام پر پہنچا دے یہ گھوڑے کا خاص طور پر ہے اسی لئے میدان جنگ میں زیادہ تر گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا اور اونٹ کا استعمال ہوتا تھا اور کتے کے بابت بھی لکھا ہے کہ یہ وفادار ہوتا ہے اسی لئے بعد معبرین نے بیان کرتے ہوئے کہاں کہ خواب میں کتے کو دیکھنا وفاداری کی طرف اشارہ دیتا ہے ہمیشہ ایکی خاصلت سے تعبید نہیں دیتے بعد دوسری خاصلتیں لئے ہیں تعبیر کہ اپنے اقسام ہیں اور اقسام میں بعض معبرین ہیں کسی شیخ میں اس کو ذکر دیا الوردی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اونٹ آیا ایک اونٹ کی شکایت کی گئی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں دن پر کتھکا ہوا ہوتا ہوں رات کو بہت بیسوت سونے کو میارجی سے آتا ہے اور در میں آرام کرتا ہوں تو یہ اونٹ مجھے بڑا چیخ چیخ کر جگہ دیتا ہے شکایت ہیں جانور آپ علیہ السلام اسے دم پرما دیں آپ علیہ السلام اسے حکم پرما دیں صحابہ بھی جانتے تھے کہ جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اسی لئے تو شکایت دینا جانور کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کرنے کا مطلب کیا ہوا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بے شک یہ بہت خق جاتے ہیں کام کر کے اور جب یہ خق کے آرام کرتے ہیں تو اتنے پیسد ہوتے ہیں کہ مجھے انتشا ہوتا ہے کہ کہیں ایک کی فجد کی نماز خزانہ ہو جائے اس لیے میں چیخ کریں جگہ دیتا ہوں ایک روایت کے علفہ دوسری روایت کے علفہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر پر جب آسمان سے لیلائیں آتی ہیں وہ میں سنتا ہوں اور میرے مالک کو بے خبر سوتا ہوا دیکھ کر انہیں جگہ دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں رکھ جائیں اس سے کیا پتا چلا جانور بھی وفاداری کرتا ہے ایک مخدمہ صحابی لاہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے جانور کے مقابل ہیں دوسرا جانور آتا ہے خود مخدمہ پیش کرتا ہے جناب ابی عریف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض گزار بتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بڑا جیل ہے کام تو جنور مجھ سے بیتو کر لیتا ہے لیکن کسام کو کھانا کم دیتا ہے نبی علیہ وسلم میں اس لیے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں جب وہ مجھے بخاتا ہے میں ہوتا نہیں تاکہ وہ مجھے میری رزا جے دے اور مجھ سے جتنا چاہے کام بھی آقا علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں کو خیابرد کو انہیں ابو کا نمارو پھر انہوں نے اس کا احتمال کیا اور جانور ان کا فرما بردار ہو گئے کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری سواریاں ہماری ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں ایکسیڈنٹ جتنے ہوتے ہیں وہ بے خابو ہونے کی وجہ سے نکلتی ہیں جب تک ہم سواری پر سوار ہیں تب تک اچھے ہیں ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب سواری ہم پر سوار ہو جائے بہت مہنگی بڑھ جاتی ہے جس کے گاہی چلا ہو تو ذرا ایکسدہ میں نوجوانوں سے مخاطر ہوں گاڑی جب تک چلاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر کبھی سوار نہیں ہوگا لیکن میرے دوست جب وہ آپ پر سوار ہو جائے تو بہت مہنگی پڑتی ہے آپ کو ہسپیڈل میں کتنے مہینے گزارنے پڑھیں گے اور اس کے نظیرے میں آپ کے بڑھوں کو اور آپ کے گھر کے افراد اتانوں کو آپ کے رشتہ داروں کو جو عزیت برداشت کرنی پڑھیں آپ اس کا تصول نہیں کر اس کو اندازے میں رکھو اسی لئے ہر چیز کا حق ہے اس میں گاڑی کا بھی حق ہے حد اعتدال سے لاہر نہ جاؤ یہ اعتدال میں رو یہ میرا مضمون نہیں برنا میں اس مضمون پر بات کرتا ہوں مجھے نفس مضمون پر آتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ ایک جانور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے آقا اس کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر مالک کو نصیحت فرما رہے ہیں مالک شکایت کر رہا ہے آقا جانور کو بلا رہے ہیں جانور کو حفاؤں تحیم کر رہے ہیں اس سے پوچھا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں سے ہم کلام ہونا محیر و حقود عمل یہ عام کی معجزہ آپ نے شمار کیا گیا ایک حرن کا آنا اور اپنے بچوں کا صحابی کا پکڑ لینا اور پھر صحابی کو کچھ شکایت کرنا نبی علیہ السلام کا ان صحابی سے درقات کرنا اور ان صحابی کا حرن کے بچوں کو چھوڑ دینا یہ روایہ سساگیت ہے تو یہ جانوروں پر میں نے گزشتار کیا تھا جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں پر آقا علیہ السلام کے معجزات کے اشارات دوں گا میں صرف اشارے دے رہا ہوں تصفیلات نہیں سنا رہا آسمان پر زمین پر پہاڑ، وہ پہاڑ جو سلام کرتے تھے وہ کنکریاں جنہوں نے قریمہ پڑھا اور آپ علیہ السلام کے پاس اشجار کرنا اور آپ علیہ السلام کا اشجار کی شرط یعنی ایک شاہ کا آپ کے لئے رونا یہ ثابت ہے اور آپ علیہ السلام کا جانوروں سے ہم کلام ہونا یہ جانوروں کے معاملے میں آپ کا معجزہ ہے یہاں تک تعالق آفاقی اس کے باس کے جتنا تعالق ہے اس تعالق وہ تعالق ہے انخصیل کہا جا کر آپ کی اپنی ذات سے مترشہ ہونے والے یا آپ کی اپنی ذات بابرکر سے ظہور قدیر ہونے والے معجزہ آپ نے اپنی ذات میں بھی بہت سے معجزیں لکھائیں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کا ایک دست ہے اور وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیں کہہ رہے ہیں اس کے عجیب آشقانہ تحقیق علماء نے لکھی ہے سوکیہ نے لکھی ہے وہ رو پڑا جس دست میں زہر لگا ہوا تھا وہ دست آقا علیہ السلام کے سامنے رونے لگا آقا نے پوچھا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں آج آپ کے کھائے جانے سے محروم ہو رہا ہوں یہ میرے لئے عزت تھی کہ آپ مجھے تناول فرمائیں لیکن میں آپ کو اپنے آپ کو کھانے سے روپ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس میں یہودیہ نے زہر ملا دیا آپ مجھے نہ استعمال فرمائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ پوچھ لے کہ تُو نے اپنے نبی کے سامنے اقرار کیوں نہیں دیا وہ ہاتھ زباہ ہو چکا وہ کٹا ہوا وہ دلہ گنا ہوا ہے وہ تو پکا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس پشکیا گیا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روح اس بات پر رہا ہوں کہ آج آپ مجھے تناول نہ فرما سکیں گے یہ میری سب سے بڑی محرومی ہے اور پھر دوسری بات آپ مجھے کیوں تناول نہ فرمائیں فرمائیں گے اس لیے کہ آدود ہوں اپنے ظہر میں لائے گیا ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس بات کی گوار نبی علیہ السلام نے جن کے موقع پر پانی کی ضرورت پڑی تو اپنے دلت مبارک کو پانی میں ڈال دیا اس سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پتھر اپنا اصا پتھر پر مارا تو بارہ چشمیں جاری ہوئے حمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں اس سے بہترین چشموں کو جالی ہوئے دیکھائے ہوئے آپ کے امیعے مبارک سے نکلنے والے پانی کو صحابہ نے دیئے وہ کس نے خوش کمت ہوں کے جنہوں نے دست مبارک سے نکلنے والے مائے متحر کو پی لیا وَعِذَادُ قِيامت میں ملے گا عبرار کو وَعِذَادُ قِيامت میں ملے گا صلاحہ کو وَعِذَادُ قِيامت میں ملے گا عرقیاء کو وَعِذَادُ قِيامت میں ملے گا عبدال کو وعداد کو قیامت میں ملے گا اہل ایمان متبعین سنت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لوگوں کو جامعے توسر پلائیں گے لیکن ان لوگوں کی قسمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو بھی لیا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ آپ کی ذات سے دور میں آ رہا ہے کبھی آپ علیہ السلام کے تھوک میں لعاو مبارک میں برکتے کیسے پتا چلا خندت میں آپ علیہ السلام خود رہیں صحابہ کو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے پاپا ہے اور دو جو پتھر آق کے بندے ہوئے ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے تو اپنی گھر والی سے جا کے کھان لاکی بھگی کچھ تو ہو تھوڑی بہت بھگی جو ہم اتنے نبی کو کم سے کم کھلا سکیں انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک چھوڑا تبکی کا بچہ ہے اسے زبا کر دو گھر میں اتنا چاہتا رکھا ہے ہم اسے پتا لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے کام میں سرگوشی کرنا جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی یا آپ کے بہت خریبی چند روپا کھا کی ہمارے پاس دعوت آپ تناول فرمائے آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا اس کے بعد اعلان کیا اے لوگوں جابیر کے گھر دعوت ہے حضرت جابیر رضی اللہ اے لوگوں جابیر کے گھر دعوت ہے کتنے صحابہ ہیں جو خندق پر رہے ہیں حضرت جابیر رضی اللہ ہمارے پانہوں کی ہواییاں ہونے رہی کہنے لگے کہ میرے پیدر درے زمین نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل خندر تم سب کی جابیر کے گھر دعوت ہے اے وہ ایک چھوٹا سا پکری کا بچہ اور دو سیر آٹا یہ کیا بس ہوگا اتنے بڑے شاپلے کو ایک آدمی دو آتیر زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں جزائیں گی ماشاء اللہ کی ایک دو آتیر میں ان کے تاپکر لے سکتے تھے اب یہ دو چار آدمیاں کے جزام میں نے سوچا تھا اللہ کے رسول نے چند خریدی رفاقہ کو ملالے گیا جلل صحابہ کو لیکن آقا علیہ السلام نے بھرمج میں انہیں سب کو اعلان کر دی ایسی جابیر کے گھر دعوت ہے آج تو بھی رسوائی ہوگی وہ پریشان ہوئے لیکن وہ ہافتے کافتے جب اپنی اہلیہ محمد رحمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کی بندی بڑا حضر ہو گیا تو کیا ہوا انہوں نے پوچھا بڑا عجیب ایمان صحابیات کرتا اس میں صحابیہ کے ایمان کا مجھے انتظہ دینا ہے کہنے لگے کیا ہوا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہلیہ تک تو بلا لیا ہے اچھا پچھے مجھے پورا سارا ماجرہ سناو اہلیہ نے کہا کہ مجھے سارا قصہ سنو کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر کھوڑا سکھانا ہے یا رسول اللہ آپ کو تشریف لائیں زیادہ سے زیادہ ایک دو چار اپرا تو کہا کہ اللہ کی بندی میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ عام کی اور ایک کو صحابہ کو آپ ہمیں ساتھ لے سکتے ہیں میں نے اس کی منجائز بتا دی سی کہاں کہ جب تم نے اپنی طرف سے دعوت نہیں دی رسول اللہ نے دعوت دی ہے تو رسول اللہ کی مدار ہے تم کیوں پر جانتے ہو ایمان کا عالم کیا تھا صحابیہ کی کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے نجا لگا کے کہا ایک جابر کی ہر دعوت ہے تم نے تو نہیں کہا جب تم نے نہیں کہا تو تمہیں پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں میرا یقین ہے کہ اللہ ضرور برکت نازل فرمائے گا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جا بھی جدھرہ ہو انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو آٹا جب ہوں بگاہ کر اسے ملا لیا جائے تو اس پر کپڑا اڑا لینا اور اسے کوئی نہ بیٹھے پھر فرمایا کہ جو دھکن لگا ہوا ہے برطن لگا ہوا ہے برطن فر جو ڈھاپنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہا کہ اسے نہ اٹھانا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی لعاب مبارک کو انگلی سے لگا کر اس میں چھیتا دیا اور پھر آپ نے اپنے لعاب مبارک کو آٹے پر لگایا اور اس کے بعد اہلی جاجر سے کہا کہ آؤ اس میں سے آٹا نکالتے جاؤ اور روٹی گھومتے جاؤ اب وہ ڈالتے جاتی ہیں اور سارے اہل حندق کھالی اور سب پارے ہو کے چلے گئے پیٹ بھر کے سب نہیں کھائے جب سب چلے گئے فرمایا کیلئے آپ علیہ السلام کے دعا بر مبارک کی برکت تھی کہ سارے اہل حندق کھالی کافی روڑیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرما دیں کہ میں ایک منطبہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ اصحاب سفہ ان کے ہاں جمع تھے اصحاب سفہ کی بابت لکھا ہے کہ وہ سعابہ ہیں ان کے ہاں کھانے پینے کو کچھ چیزیں اگر کوئی لاکر دے 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 تو محصر آجاتی ورنہ وہ لوگ اکثر روزے سے رہتے رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں تین روزے انہوں نے بغیر سہری اور اختار کی گدار لی یعنی کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس حسنا میں حضرت عمر بن خطاب انہوں نے اپنی شکایت آقا علیہ السلام سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ معاملہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو آبار دے اے عمر ادھر آؤ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ان لوگوں کو لے جاؤ اور انہیں کھلا کر لاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خریب ہو کے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فرق تھوڑا سا ہے شائر اذنوں کو کہتی نہ ہو آقا علیہ السلام بلند آباد سے کہا عمر انہیں لے جاؤ اور کھلا کر لاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب تو مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ آنکھاں کو اطلاع دے دی گئے اس کے بعد فرما رہے تو پھر اگر نہ مانا جائے تو ایمان سے رکل جائے ماننا ہی ماننا ہے حکم کی تعمیر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور لے گئے اور پھر اپنی کمر سے گچھا نکالا جس کے اندر چاوی کی اس سے کفل کھولا اور دروازے کے کھولنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ آؤ اور اپنی ضرورت کے مطابق لے لو پھر اصحابہ صدفہ نے وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم جا کر دروازہ کھولتے وقت دیکھے کہ جتنا تھا ہم پورے اپنی ضرورت کے مطابق لینے کے بعد پلڑ کے دروازہ بند کرتے وقت دیکھتے ہیں تو جتنا تھا اتنا ہے اس میں سے ضرورتی کم نہیں ہوا تو یہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی برکت ہے کہ آپ کی ذات سے حکم جاری ہوا جب آپ کی ذات سے حکم جاری ہوا اور آپ کی اتعاق کی جائے تو یہ برکتوں کا ظہر ہے تو جو آپ کی تعلیمات کو مان لے اس کی زندگی میں کس درجہ برکتیں ہوں گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو غیر معمولی اور بہت کم اہم سمجھ کر شوڑ لیا بلکہ الامان والحفیظ تم الامان والحفیظ تم الامان والحفیظ ہم اپنے عام کو اللہ کے امان میں دیتے ہیں بعض بدتمیز جو حلاء ایسے ہیں جنہوں نے سنت کو ہاں یہ تو فقط سنت ہینا کہہ دیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ سنت کا مرتبہ کیا ہے سنت کا مقام کیا ہے ارے تم اتعاق تو کر دیکھو یہ نبی کا طریقہ ہے پھر اس کے انوار دیکھو پھر اس کے برکات دیکھو پھر اس کے سمرات دیکھو اگر تم چاہتے ہو اس دنیا میں دیکھو اگر اس دنیا میں نہ چاہو تو آخرت میں تو دیکھو کہ ہی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حصیہ میں سے ان چند ایک کام یہ پورے نہیں ہیں میں نے بدور نمونے کے تذکرہ کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نبی کی بات میں کتنی عذر ہے نبی کی بات کے ماننے میں کتنی برکت ہے اور نبی کی اتعاق میں کیا تاثیر ہیں اللہ اس باستے اور ذریعے سے ہمیں علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عظمت اور عزت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کے محبت نصیب فرمائے حضر معمود کھڑی دیرہ ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی ضرورت شریف پڑھیں جن جن شاہدیوں نے اپنے ہونے والی اس پیر کی مجلس کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کو سیڈی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے ذمہ لاران مدرسان بڑی محنت کے بعد جتنے کچھ بھی جمع ہو سکے اسے جمع کر لیا ہے اور اس کو کرتیب دے لیا ہے اپنے سیڈی تیار ہو کر آگئی ہیں ان ساتھیوں کو خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اسے استفادے کا موقع دینا چاہتے ہیں تو مورانا زکریہ صاحب کے باق سے یا یا مدرس بیگر تمہاروں سے اس سیڈی کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہدیہ ہیں وہ سلسلے جونے لوگوں سے مطالب کر لی دیں گروہ شریف پڑھیں تصور رکھیں کہ معصب اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ ہی کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں یا اللہ کے خالق و مالک ہونے کا شعور بٹھا رہا ہوں اللہ سبحانہ لائلہ إلا اللہ لا إلا إلا اللہ لا إلا اللہ لا إلا اللہ لا لا إلا اللہ لا لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 Yeah اللہ